ایک قول یہ ہے کہ روانی مخلوق کی تین قسمیں ہیں ایک اخیار یہ نیک ہے ایک اخیار جو نیک ہیں وہ فرشتے ہیں اور جو اشرار اور بدکار ہیں وہ شیاطین ہیں اور جو متوسط ہیں جن میں اخیار بھی ہیں اور اشرار بھی ہیں وہ جنات ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی صورت الجن میں ارشاد فرمایا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِتُونَ آپ کو یہ اس کے اوپر سکرین کے اوپر بھی یہ آیات نظر آ رہی ہیں آپ ان کو تلاوت کر سکتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے ہم میں سے چند اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید میں جنات نے کہا کہ ہم میں سے چند اطاعت گزار ہیں اور کچھ سرکش ہیں اور جنات کی ایک قسم کے متعلق فرمایا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ اور ہم نے اس سے پہلے جنات کو دھومے والی آگ سے پیدا کیا دھومے والی آگ سے اور جن جان کی ایک قسم ہے اس کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آنکھوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں اوجل ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ لوگوں کو دکھائی نہیں دیتے جن کا باپ ہے اس کو آگ سے پیدا کیا گیا اسی کی نسل چلی روایت ہے کہ ایک مخلوق زمین میں رہتی تھی اس نے زمین میں فساد کیا اور خون ریزی کیا اللہ تعالیٰ نے زمین میں فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے پھر زمین کو ان چیزوں سے صاف کیا آگے چلتے ہیں قرآن مجید میں جن کا لفظ آیا اس سے بدوی اور دیگر غیر تربیت یافتہ لوگ بھی مراد ہیں اس کے حوالے سے ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ چل کے بات کریں گے لیکن جو میں آپ کو سورہ جن کے حوالے سے بات کر رہا تھا وہ رب کائنات نے جس موضوع پر سورت پوری ہی نازل فرما دی سورت الجن اس کی روایت سے اور اس کی تفسیر میں جا کے پتا چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب جننات آئے مسجد جن بھی میں نے بتایا آپ کو وہاں پر موجود ہے اور وہاں پر جننات نے آ کر قرآن سنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر قرآن پاک کی تلاوت کو سنا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کی تعلیم کو لیا اب یہ واقع کیا تھا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جننات کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا